بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صوفی ایڈوکیشن پوائنٹ پہ خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی یہ ویڈیو گزوہ خیبر کے ٹاپک پر مشتبل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گزوہ خیبر کے اہم ایم سی کیوز کے بارے میں میں نے کوشش کی ہے کہ گزوہ خیبر کے جتنے بھی اہم ایم سی کیوز ہیں ان کو ایک ہی ویڈیو میں آپ کے لئے پیش کیا جائے تو سب سے پہلے گزوہ سے کیا مراد ہے گزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو اس کو گزوہ کہتے ہیں اور خیبر جو ہے خیبر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے قلعہ یا حسار تو دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے تو گزوہ خیبر وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے نیکسٹ کوئیشن ہے ہمارے پاس کہ عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا طائف مکہ مدینہ یا کے خیبر تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ دال ہوگا کہ خیبر عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ خیبر تھا دال آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیکسٹ کوئیشن ہے ہمارے پاس کہ خیبر مدینہ سے کتنی دور ہے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ با ہے کہ ڈیڑھ سو کلومیٹر ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ڈسٹینس ہے مدینہ سے خیبر کا تو رائٹ آپشن اس کا ہوگا با ایک سو پچاس کلومیٹر نیس کوئیشن ہے ہمارے پاس کوئیشن نمبر تھری ہے کہ خیبر مدینہ سے کس طرف واقع ہے مشرق مغرب شمال یا کے جنوب تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ شمال خیبر جو ہے یہ مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے نیس کوئیشن ہے ہمارے پاس کوئیشن نمبر فور ہے کس یہودی قبیلے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی تھی بنو ندیر بنو کے انقاع بنو قریضہ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہوگا کہ بنو ندیر بنو ندیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا اس نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی تھی اسی سازش کی بنا پر ان کو مدینہ سے جلاوتن کر دیا گیا تھا اور یہ خیبر میں آکے آباد ہو گئے تھے اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے بنو ندیر نیس کوئیشن ہمارے پاس کوئیشن نمبر فائیو ہے کہ غزوہ خیبر کسن ہجری میں ہوا پانچ ہجری چھے ہجری سات ہجری یا کہ آٹھ ہجری تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے کہ سات ہجری غزوہ خیبر جو ہے یہ سات ہجری کو ہوا تھا محرم کے مہینے میں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لئے نکلے تھے سات ہجری کو تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم سات ہجری یہ کریکٹ ہوگا نیس کوئیشن ہمارے پاس کہ غزوہ خیبر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہے کہ سولہ سو سولہ سو میں سے دو سو جو صحابہ کرام تھے وہ سوار تھے اور جو چودہ سو صحابہ تھے وہ پیادہ تھے پیدل تھے انہوں نے پیدل جو سفر کیا اور دو سو جو صحابہ تھے وہ سوار تھے جو ٹوٹل تعداد تھی مسلمانوں کی غزوہ خیبر میں شریک تھی ان کی تعداد سولہ سو تھی دال آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیس کوئیشن ہمارے پاس کوئیشن نمبر سیون ہے یہ کہ خیبر کی طرف دورانے سفر کون سے صحابی اشعار پڑھ رہے تھے حضرت آمیر حضرت انز حضرت حسان حضرت لبیر جس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے کہ حضرت آمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ دورانے سفر رات کے وقت خیبر کے دوران جب انہوں نے سفر کیا ہے مسلمانوں نے تو یہ صحابی رسول حضرت آمیر اشعار پڑھ رہے تھے اور مسلمانوں کے جوش شہادت جو ہے ان کو بڑھا رہے تھے نیس کوئیشن ہے کہ خیبر میں یہودیوں کے کتنے کے لئے تھے چھ سات آٹھ یا کے نو تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہوگا چھ کچھ بکس جو ہیں ان میں سات کا حنصہ بھی ملتا ہے کچھ میں آٹھ بھی ہیں لیکن جو زیادہ تر صحیح جو کاؤنٹ کیا گیا ہے اور جو صحیح تعداد ہے وہ چھے کا زیادہ بکس میں ملتا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی صحیح بک میں سے اس کا حوالہ ملتا ہے سات یا آٹھ کا تو وہ آپ کمنٹ میں اس کا بتا سکتے ہیں بہرحال چھے کے بھی ملتے ہیں سات بھی اور آٹھ کی تعداد بھی ملتی ہے تو زیادہ تر جو بکس ہیں ان میں چھے کا حنصہ ملتا ہے کہ خیبر میں یہودیوں کے جو قلعے تھے وہ چھے تھے انہیں اس کے ویچے ہیں ہمارے پاس کہ خیبر میں سب سے پہلے کونسا قلعہ فتح ہوا نائم قموز قطعبہ شک تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ علیف ہے کہ خیبر میں سب سے پہلا جو قلعہ تھا وہ نائم فتح ہوا تھا یہ ہی وہ قلعہ تھا کہ جیسے جگہ یہودیوں نے اپنا سامانے رسد جو ہے وہ رکھا ہوا تھا وہ سٹور کیا ہوا تھا تو یہ جو ایم سی کیوز ہے یہ دوزار سترہ کا جو لیکچرر کا ٹیسٹ ہوا تھا تو اس میں بھی یہ پوچھا گیا تھا تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے یہ نائم یہ کریکٹ ہے کہ خیبر میں سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا تھا وہ نائم تھا نیسٹ کوئیچن ہے کوئیچن نمبر ٹین ہے کہ گزوہ احزاب کے موقع پر بد اہدی کی کس قبیلے نے بد اہدی کی تھی گزوہ احزاب کے موقع پر گزوہ احزاب جو ہے وہ پانچ ہجری کو ہوا تھا قبیلہ کینکا قبیلہ ندیر قبیلہ قریزہ یہاں کے علیف باہ دونوں نے تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہے قبیلہ قریزہ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ گزوہ احزاب کے موقع پر جو بد اہدی کی تھی وہ قبیلہ قریزہ نے کی تھی یہودیوں کے تین قبائل ہیں جو مشہور تھے قبیلہ کینکا قبیلہ ندیر اور قبیلہ قریزہ یہ تینوں قبائل جو ہیں یہ مدینہ سے جلاوطن کر دیے گئے تھے اور یہ خیبر میں آکے آباد ہو گئے تھے جیم آپشن بہرحال اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ گزوہ احزاب کے موقع پر قبیلہ قریزہ نے بد اہدی کی تھی نیس قویچن ہے کہ خیبر کے قریب ایک مشہور قبیلہ تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ جیم ہوگا کہ بنو غطفان بنو غطفان جو ہے یہ خیبر کے قریب ایک قلعہ تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں خیبر کے مقام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو غطفان اور جو خیبر کے دوسرے دیگر قبیلے تھے ان کے درمیان جا کے پڑا ہوگی اپنے خیمے لگائے تاکہ بنو غطفان اور جو دیگر یہودی قبائل ہیں وہ آپس میں مل نہ سکیں تو جیم آفشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے کہ یہودیوں کے سردار مرحب کو کس نے قتل کیا حضرت علی حضرت یاسر نے حضرت عمر نے یا کہ حضرت زبیر نے اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ علیف کریکٹ ہوگا کہ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کا جو سردار تھا مرحب اس کو قتل کیا علیف آفشن اس کا کریکٹ ہے نیس قویچن ہے ہمارے پاس کہ خیبر کب فتح ہوا تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ سات ہجری میں خیبر جو ہے وہ سات ہجری میں فتح ہوا تھا نیس قویچن ہے کہ غزوہ خیبر میں کتنی یہودی قتل ہوئے تو رائٹ آفشن ہوگا اس کا جیم قتل کر دئیے گئے نیس قویچن ہے کہ یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ کون سا تھا نائم قاموس تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ باہ ہے کہ قلعہ قاموس یہودیوں کا سب سے اہم قلعہ اور سب سے جو بڑا قلعہ تھا وہ قاموس تھا نیس قویچن ہے غزوہ خیبر میں کون سے صحابی زہریلا گوشت خانے سے وسال پا گئے حضرت سعاد بن معاذ حضرت بشیر حضرت مصب رائٹ آفشن ہے یہ باہ آفشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ غزوہ خیبر میں زہریلا گوشت خانے سے وسال پا گئے تھے باہ آفشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا نیس قویچن ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت کس نے پیش کیا تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے یہ ہے کہ زینب زینب نامی ایک عورت تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر ملا گوشت جو ہے وہ پیش کیا تھا تو وحی الہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ روک لیا اور حضرت بشیر جو تھے انہوں نے پیٹ بر کے وہ کھانا کھایا اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے کہ یہ جو گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا تھا وہ زینب نامی عورت نے کیا تھا نیسٹ قویشن ہے ہمارے پاس کہ گدوہ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تو اس کا جو رائٹ آفشن ہے ججیم ہوگا کہ سولہ نیسٹ قویشن ہے ہمارے پاس کہ زینب نامی عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود خانہ پیش کیا وہ کس کی بیوی تھی تو اس کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود خانہ پیش کیا تھا تو دوستو یہ غزوہ خیبر کے ٹاپک پر اہم ایم سی کیوز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے ملیں گے ایک نیسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ